اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو جمعے کی بہت بہت مبارک بات سب سے پہلے ہم اللہ تبارک وطالعہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو اس جمعے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین اللہم آمین آپ لوگ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اس جمعے کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے میں نے آپ کے حق میں سب سے پہلے ویڈیو کے شروعات میں ہی دعا کیے تو آپ لوگوں کا فرض نہیں بنتا ہے کہ آپ لوگ کومنٹ باکس میں آمین لکھیں تو سبھی لوگ کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو لائک کر دیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جمعے کے دن کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس کو اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک بار میں ہی انشاءاللہ تبارک وطالہ کامیابی مل جائے گی لیکن طریقہ آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجئے بڑا چھوٹا سا ویڈیو ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے ویڈیو کو آگے پیچھے مت کرنا آپ کا کوئی ایسا کام ہے یا پھر کوئی ایسی دعا ہے جو بنتی ہی نہ ہو یعنی کہ آپ کی دعا قبول ہی نہ ہوتی ہو اس کام کو آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہوں یعنی کہ ہر وہ کام آپ لوگ چاہتے ہوں جو بنتی ہی رہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے جیسا آپ لوگ چاہتے ہوں ویسا ہی ہو اگر آپ لوگ ایسا سوچتے ہیں تو آپ لوگ ایک بار اس عمل کو کر لیجئے آج کے دن یعنی کہ جمعے کے دن انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کا ایک بار یہ عمل کرنا ہوگا اور آپ لوگوں کا بگڑا کام بن جائے گا پریشانیاں دور ہو جائیں گی دعائیں قبول ہو جائیں گی تو آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجئے اس کی تین شرطیں ہیں یا پھر طریقہ مان لیجئے یا شرطیں مان لیجئے وہ یہی ہے سب سے پہلی چیز آپ لوگوں کو جمعے کے دن اس وضیفے کو کرنا ہے یعنی کہ اس وقت جمعے کا دن لگ چکا ہے تو آپ لوگ اب اسی وقت میں بھی اس وضیفے کو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ جمعے کے دن میں بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ جب چاہیں تب آپ لوگ اس وضیفے کو کر لیں بارال جمعے کا دن ہونا چاہیے خاموشی کے ساتھ آپ لوگوں کو اس وضیفے کو کرنا ہے بابازو اس وضیفے کو کرنا ہے یعنی پہلے آپ لوگ وضو کریں اس کے بعد اس وضیفے کو شروع کریں آئیے دوستو اب ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں ہمیں کس طریقے سے کیا کیا پڑھنا ہے تو آپ لوگ اس وضیفے کو چلتے فیڑتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر کریں جو شخص کام بغیرہ پر ہیں یا پھر اس وضیفے کو کرتے وقت ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے تو وہ لوگ چلتے فیڑتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس وضیفے کو کر سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لینا ہے درود پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد سبحان اللہ و بی حمد ہی سبھی لوگوں کے یادی ہوگا سبحان اللہ و بی حمد ہی اس کو آپ لوگ سو مرتبہ یعنی ہنٹرٹ ٹائم پڑھئے اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام یا عزیزو دھیان سے آپ لوگ سمجھ لیجئے این سے ہے تو حلق سے آواز نکلے گی یا عزیزو یا عزیزو اس طریقے سے آپ لوگ تین تیس مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیں اس کے بعد تین ور آخر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھاتا ہے اتنا سا آپ لوگوں کو وضیفہ کرنا ہے مشکل تھے آپ لوگوں کو پانچ منٹ لگیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں جو بھی آپ کا بگڑا کام ہے پریشانی ہے یا پھر جس کام کو آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا جمعے کے دن ہی کرنا ہے باقی دنوں میں نہیں کرنا ہے جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا زہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں جو ہماری ماں بہنیں وہ بھی اس وضیفے کو کر سکتی ہیں تو وقت کم ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگاتی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوز پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے یہ پتھر ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پاپرفل ویڈیو ہے تو آپ لوگ خالی اس پتھر کی زیارت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے تو آپ لوگ یہاں نیچے والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھیں